ازمہ ساقب، اللہ کی دھڑکن تو فیل نہیں ہوتی دل میں، کچھ لوگوں کو دل میں چمکتا ہوا اللہ لکھا نظر آتا ہے، میڈیٹیشن سے۔ ایسا کچھ بتائیں کہ مجھے بھی فیل ہو، کیا قلب جاری ہونے کی یہ بھی شرط ہے کہ دل پہ اللہ لکھا نظر آئے، نہیں ذکرِ قلب کی یہ شرط تو نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اب ذکرِ قلب کے تین درجے ہیں، ذکرِ قلب کے تین درجے ہو گئے۔ ادنا ترین درجہ، ذکرِ قلب کا جو گریڈ ہے، جس کے بغیر ذکرِ قلب جو ہے وہ اللہ کی نظر میں رکھوگنائزڈ نہیں ہوتا۔ دل کی جو دھڑکنیں ہیں، ان کے ساتھ اللہ کا ذکر مل جائے، اور وہ ہو بلا اختیار، کیا ہو؟ دل کی جائے، آپ کی توجہ کا محتاج نہ ہو۔ انوالنٹری، سمجھ گیا؟ ایک زمانہ تھا، جب ہم بچے تھے، خیر بچے تو ابھی بھی ہیں۔ تو اس وقت جو ہے، والد صاحب کچھ کھلونے لے کے آتے ہمارے، تو وہ چابی اس میں بھرتے اور چلتے وہ، چابی ختم ہو جاتی تو رک جاتی۔ اس کے بعد جو ہے وہ بیٹری والے کھلونے آنے لگ گئے، اس میں چابی بھرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے یہ ذکرِ قلب جو ہے، اس میں مرشدِ کامل اسمِ ذات اللہ کو دھڑکنوں میں ڈال دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، جیسے کسی نے کہا کہ جتنی چابی بھری رام نے اُتنا چلے کیلونا، جتنی چابی بھری رام نے۔ تو رام جب چابی بھر دے گا، اگر چابی وہ بھرے گا کہ تیس ہزار تک چلے یہ روزانہ تو تیس ہزار چلے گا۔ اب رام کہو اللہ کہو ایک ہی بات ہے نا، تم عام ہندو مسلمان تو ہو نہیں، ہو کیا؟ تم اِن جھگڑوں میں تھوڑی پڑھتے ہو، یہ آپ نے رام کیوں کہہ دیا؟ کیونکہ آپ لوگوں کو تو پتا ہے نا کہ وہ ایک ہی ہے، کیوں بھی پتا ہے نا؟ اللہ کہو، رام کہو، بھگوان کہو، گوڑ کہو، اللہ کا تم پر کرم ہے کہ تم جان گئے ہو، اب فرق اب تم کو کوئی بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ اب تم عام صوفی تو ہو نہیں، کیوں بھئی؟ عام ہو کیا؟ تم تو جانتے ہو نا، اللہ کہو، رام کہو، رحیم کہو، بھگوان کہو، یہ ایک ہی بات ہے، اب تم اِن چکروں میں نہیں پڑھو گے۔ تو رب نے جتنی چابی بھر دی آپ کے دل میں، تیس ہزار بھری، چالیس ہزار بھری، وہ اتنا ذکر کر کے چھپ ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ اور جتنی چابی بھر دی ہے رام نے وہ کرے گا بھلے آپ اُس کے بارے میں سوچیں، توجہ دیں یا نہ دیں۔ جتنی چابی بھری رام نے اتنا چلے کھلونا تو یہ کھلونا ہی ہے دل اُس کی نظر میں۔ جو رب نے اِس میں چابی بھر دی ہے، تیس ہزار کی چابی بھری ہے تیس ہزار چلے گا، چالیس ہزار کی بھری ہے چالیس ہزار چلے گا، پچاس ہزار روزانہ کی چابی بھری ہے پچاس ہزار چلے گا پھر بند ہو جائے گا، اُس کے بعد آپ جو ہے پوری کائنات کا زور لگا لیں۔ آئے ایک دفعہ بھی آگے نہیں بولے گا جتنی رب نے چابی بھر دی ہے۔ یہ منیمم ریکوائمنٹ ہے ذکرِ قلب کی، کہ اِس میں جو ذکر ہوتا ہے وہ ان والنٹری ہوتا ہے، آپ کو توجہ کرنے کی، محنت کرنے کی، سر کھپانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ عطا ہے رب کی۔ یہ رب کی عطا ہے، اِسی کے لئے سلطان باہو نے فرمایا تھا کہ کچھ سُتے ہوئے جاگ دے ہو اور کچھ جاگ دے ہوئے سُتے ہوئے، کہ کچھ سو رہے ہیں لیکن اُن کا شمار جاگنے والوں میں ہے اور کچھ جاگ کے عبادتے کر رہے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں اُن کا شمار سوئے ہوئے میں ہے۔ تو جاگنے والے کون ہو گئے؟ کہ وہ جو اُن کے جسم سو رہے ہیں لیکن اُن کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں سوتے وقت بھی، ہماری آنکھیں سوتی ہیں، ہمارے دل نہیں سوتے، یہ حضورﷺ کے حدیث بھی ہے۔ منیمم ریکوائمنٹ ذکرِ قلب کی ہو گئی کہ آپ کے دل کی دھرکنوں میں اللہ کا نام گونجے، تو یہ کہلائے گا صاحبِ ذکر، اِس کا بھی ذکر قرآنِ مجید میں آیا ہے اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَيَامٌ وَقَوْدٌ وَلَّا جُنُبِهِ اِس کا بھی ذکر آیا ہے، اُس سے پھر بڑا مرتبہ کیا ہے کہ مرشد اُس بندے کو تصورِِ اسمِ ذات بھی عطا کر دیتا ہے، مرشد؟ جب وہ تصور کرتا ہے تو اُس کو دل پر اسمِ اللہ تصور کے ذریعے لکھا نظر آتا ہے، ہوتا نہیں ہے، صرف تصور عطا ہوتا ہے، اُس کا فائدہ کیا ہوا، ہے نہیں تو تصور سے نظر آ رہا ہے فائدہ کیا ہوا؟ اِس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تصور اگر عطا ہو جائے، تو تصور سے زیادہ نور بنتا ہے ذکر کے مقابلے میں، تصور سے؟ تو اِس لئے اِس کا مقام اور مرتبہ صاحبِ ذکر سے بڑا ہو گیا، صاحبِ تصور کا مقام؟ اُس کے بعد آخری جو درجہ ہے ذکرِ قلب کا، جس کے بعد ذکرِ قلب کی یہ میراج ہے، وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کسی کو اسم اپنا عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا اسم عطا فرما دے، جب وہ اسم عطا ہوتا ہے تو وہ لکھا ہوا نظر نہیں آتا، اُس کے لئے پورا ایک احتمام ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا اسم عطا کرتا ہے، تو وہ ایسے ہی نہیں ہوتا ہے، اُس کے لئے پورا ایک احتمام ہوتا ہے۔ جس طرح آپ لوگ کنیڈین، بریٹش، امریکن، سیٹیزنشپ کے لئے اوٹ سیرمنی میں جاتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، ہم ایسے ایسے گوار جڑ لوگوں کو بھی کنیڈین پاسپورٹ دے رہے ہیں، اُس کے لئے ایک تقریب رکھتا ہے وہ، اُس میں کیا ہوتا ہے؟ سب کے لئے یہ نہیں ہوتا ہوگا، لیکن میں نے جو دیکھا وہ میں بتا رہا ہوں، جب مجھے سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کی نظر کرم سے اِس میں ذات عطا ہوا تو سرکار سے ذکر لیے ہوئے کم و بیش ڈیڑھ سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ڈیڑھ سال کا عرصہ گزر چکا تھا ذکر چلتا تھا، بلکہ دھوڑتا تھا گھوڑے کی طرح، بہت ذکر چلتا تھا، تو تقریباً ڈیڑھ سال ہو گیا، ایک روز میں جب محفلِ ذکر سے رات کے ڈھائی تین بجے گھر آیا، اُس وقت جو ہے وہ گھر والے پریشان ہوتے تھے میرے اِس روٹین سے کہ میں غائب رہتا ہوں، اللہوں میں لگ گیا ہوں تو دروازے وغیرہ بند کر کرا کے سو جاتے تھے، تو میں دیوار پھانکے پھر جاتا۔ اس دن بھی میں نے یہی کیا، دیوار پھانکے میں جب گیا تو میں فسل گیا تو مجھے چھوٹ لگی، گھٹنے میں بڑی زبردست چھوٹ لگی تو میں بیٹھ گیا، تھنڈا فرش تھا۔ بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ غنودگی تاری ہو گئی اور اُس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے سینے میں ذرا سا درد محسوس ہوا اور ایسا لگا ہے جیسے کوئی کھوڑ رہا ہے میری پسلیوں کو اور پھر آواز آئی اور اُس آواز کے ساتھ میں نے دیکھا کہ میرا دل وہ نکل کے باہر میری آنکھوں کے سامنے مولخ ہو گیا، ظاہر میں اور اُس میں سے بدبو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے۔ اب وہ دل میرا سامنے ظاہر ہوا، اُس کے بعد میری نظریں اوپر اٹھیں تو مجھے عرشِ الٰہی نظر آیا۔ وہاں سے جو ہے وہ نور کی تجلیات اُس پر دل پر گرنا شروع ہو گئیں۔ اور پندرہ منٹ تک یہ ہوتا رہا، پندرہ منٹ کے بعد دل بلکل بدل گیا۔ اتنا صاف، شفاف، اتنا چمکدار، اتنا موتر ہو گیا کہ مجھے اپنے دل پر پیار آنے لگا۔ بہت صاف، چمکدار، شفاف، شیشہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اِس سے بھی زیادہ۔ اُس کے بعد سنہرِ رنگ کا اسمِ ذات اللہ اُڑتا ہوا عرشِ الٰہی سے روانہ ہوا۔ اور وہ آکے دل کے اوپر جب لینڈ کیا اُس نے تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میرا دل بہت چمکدار ہو گیا ہے۔ لیکن جب وہ اسمِ ذات آیا تو اُس کی چمک جو اسمِ ذات کی تھی وہ تو کھربوں گناہ زیادہ تھی۔ اُس کے اوپر آکے وہ سب تھو گیا، اسمِ ذات اللہ، سنہرِ رنگ سے۔ اور یہ جب میں نے دیکھا تو پہلے پہل تو وہ جو دل تھا جیسے ہی دل پہ اسمِ ذات لگا تو اُس کے اندر سے چیخیں نکلیں، گوشت کے جلنے کی بو آئی، بہت کچھ ہوا۔ اور اُس کے بعد جو ہے وہ دل وہ اسمِ ذات جو اُس کے اوپر چپکا تھا آکے الگ سے، ایسے لگا کہ اُس کو توانائی اسمِ ذات سے مل رہی ہے اور وہ پھدکتہ پھر رہا ہے۔ بس یہ مرحلہ جو تھا اس کے بعد جب بھی میں ذکر میں بیٹھا تو وہ دل باہر نکل کے میں خاموش ہو جاتا تھا اور دل اچھل اچھل کے لہو کرتا تھا۔ اِس واقعے کے بعد محفل میں میں بیڑھیا تھا تو دو تین دفعہ میں کرتا اللہ ہو اللہ ہو تو وہ باہر نکل کے اچھل اچھل کیا کرتا۔ اُس کے بعد اِس واقعے کے بعد جب پہلی دفعہ سرکار سے ملاقات ہوئی تو شرکار نے فرمایا کہ اب تمہارے دل پہ اللہ نے اپنا نام لکھ دیا ہے۔ اور اُس نے تمہیں اپنے دوستوں میں شمار کیا ہے، اب تم نماز قضا نہیں کرنا، ورنہ وہ ناراض ہو جائے گا۔ تو اِس کے بعد پھر نماز قضا نہیں ہوئی، یعنی اِس واقعے کے بعد پھر جسے وغیرہ نکلے، بڑی رفتار کے ساتھ۔ پھر جب میں نماز پڑھتا تو میں دیکھتا کہ سولہ سترہ آدمی میرے جیسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سولہ سترہ آدمی میرے جیسے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک دن میں نے کیا کیا کہ اب میں نے دیکھ لیا کہ میرے ساتھ میرے جیسے اچھے خاصے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ آیا اتنے زیادہ پڑھ رہے ہیں، چلو میں بیٹھ جاتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں یہ پڑھتے رہتے ہیں کی نہیں، اب وہ میں بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا وہ پڑھ رہے ہیں کی نہیں وہ غائب پھر میں نے دوبارہ نیت کی نماز کی پڑھنے لگا، پھر میں نے دیکھا وہ تو سب موجود ہیں، تو ایسا کئی عرصے تک ہوتا رہا کہ میں پڑھوں گا تو وہ بھی پڑھیں گے، میں نے کہا پھر فائدہ کیا ان کا یار، مزہ تو تب ہے کہ میں ان کو لگا دوں نماز میں خود آرام سے بیٹھیا ہوں لیکن میں پڑھتا تو وہ پڑھتے، اگر میں نہیں پڑھتا تو وہ بھی نہیں پڑھتے، پھر ایک واقعہ ہوا ایسا کہ جہاں پر سرکار ساتھ لے کے گئے اور کہا کہ آج ہمارے ساتھ نماز پڑھو تو یہ نماز دائم ہی ہو جائے گی تو وہ سرکار کے ساتھ باطن میں نماز پڑھی، اُس کے بعد مسکرائے، سرکار مسکرائے اور فرمایا کہ اب خیر ہے، اب وہ تجھو چھوڑ کے بیٹھے آتا تھا اب وہ دیکھنا اُس کے بعد پھر جو ہے میں نے سوچا کہ چلو اب یہ نماز میں پڑھ گئے ہیں میں نکل جاتا ہوں، میں نکل گیا وہ پڑھتے رہے، تو اب اُس کے بعد پھر یہ ہونے لگا کہ میرا یہ خیال تھا اب جب نماز کا وقت ہوگا خود ہی نکل کے پڑھ لیں گے یہ لیکن نہیں نکلے، پھر کھڑا ہوا نماز میں، نیت ہی کی تھی کہ آگئے سب، نیت ہی کی تھی کہ آگئے اُس کے دو تین دفعہ بعد جو ہے میں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ نیت کرنے سے آتے ہیں تو بیٹھے بیٹھے ہی نیت کر لیتا ہوں، بیٹھے بیٹھے نیت کی تو وہ آگے پڑھنا شروع ہو گئے تب مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ بس تمہاری یہ سوچ کے محتاج ہو جاتے ہیں، تم نے سوچا آکے نماز پڑھیں تو یہ آکے نماز پڑھیں گے لیکن سوچنا پڑھتا کہ چلو اب نماز پڑھتے ہیں تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا تو یہ اوپر چلے گئے یہ اسمِ ذات دل پر جب لکھا گیا ہے اُس کے بعد یہ چیزیں شروع ہیں، اِس کا ذکر قرآن میں آیا ہے کہ اُولَائِكَ قَتَبَ فِي قُلُوبِهُمُ الْایمَانِ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر ہم نے ایمان نقش کر دیا ہے اور اُن کی روح کو بھی ہم نے اپنے دائیں بازو سے مدد کی ہے تیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی موسیقی